بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت بریکنگ نیوز سب سے بڑی خبر ہر طرف یہی ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے جب سے تحریک انصاف بنی ہمیشہ سے بلے کے نشان پر مشہور الیکشن بلے کے نشان پر لڑا اب ان سے کرکٹ بارڈ کا نشان الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا ہے اس سے پہلی بل الیکشن کمیشن نے جتنے فیصلے کیے سبھی تحریک انصاف کے خلاف کیے الیکشن کمیشن آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو تو جیل میں چلا جاتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف ٹرائل کرنے کے لیے تو اس سارے کام الیکشن کمیشن جتنے کرتا رہا آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی تحریک انصاف کے تفوضات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور ان کے بارے میں بات بھی کرتا رہے اس لیے ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی بھی چل رہی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے تحریک انصاف کو اس بارے میں پتا تھا کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ بلے کا نشان واپس لیا جا سکتا ہے لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف بلے کے نشان پر ہی الیکشن لڑے گی جی ہاں الیکشن دوہزار چوبیس تحریک انصاف اپنے ہی نشان پر جو کرکٹ بیٹ ہے بلے کا نشان ہے اسی پر تحریک انصاف الیکشن لڑے گی اب بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے اور کیا وجہ ہے کہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ جی بلے کے نشان پر ہی تحریک انصاف الیکشن لڑے گی اور یہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نشان دوبارہ لوٹ کرے گا تحریک انصاف کو بلے کا نشان اب جناب پہلی چیز یہ ہے کہ جب لادلہ صاحب کو لایا گیا ان کو مسلط کرنا ہے تو سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا کہ جی نومنیشن پیپرز نہ فائل ہو سکیں پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وہ تو اب کنوٹ ہیں لہٰذا اب وہ چیرمن اگر رہیں گے تو پھر یہ پارٹی ہی کسی کو وہ ٹکٹ نہیں لوٹ کر سکیں اور ساری کہانی ختم ہو جائے گی تو پہلے الیکشن انہوں نے مانے نہیں اب عمران خان صاحب کو کنوٹ کیا گیا کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں پارٹی کے تو اس سے پارٹی ٹوٹ پوٹ جائے گی فارق ہو جائے گی لیکن کیا ہوا بیسٹر گوھر کو نامزد کیا گیا الیکشن دوبارہ کروایا گئے اب وہ ہر بار ناکام ہو گیا کہ سوچا تھا کہ عمران خان صاحب جس طرح وہ اگریسیو ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں الیکشن کرواتے یہی ہیں اور الیکشن مشرم بیس بہانا آ جائے گا اور اس کے بعد ہم ٹکٹ بھی لے لیں گے اور بڑے آسانی سے میلیج کرنے گے انہوں الیکشنز دوبارہ کروا دیا اب ایک نہیں مصیب تبڑا گی اس کے بعد پھر ہوئے ہوا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اچھا یہ بھی الیکشنز آپ کے نہیں ہم مانتے اور آپ سے بلے کا نشان لے لیتے ہیں یہ سارا تھا لیکن ہوا کیا ہے جتنے اقدامات کیے گئے ہیں یہ جو پکڑ دھکڑ ہے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے کنونشن نہیں کرنے دے رہے کیا طریقہ انصاف کی مقبولیت کم ہوئی ہے یا بڑی ہے ابھی بھی آپ دیکھئے ہر چینل پر پچھلے کم از کم گھنٹے سے یعنی جب سے یہ فیصلہ الیکشن کمشن کا سامنے آیا ہے تب سے لے کر اب تک صرف اور صرف یہی خبر ہے طریقہ انصاف طریقہ انصاف بلے کا نشان طریقہ انصاف بلے کا نشان واپس لے لیے گیا طریقہ انصاف کی اس سے زیادہ پبلیسٹی ہو سکتی ہے آپ سوچئے ذرا اگر وہ کسی اور نشان پر لٹتے ہیں جو دوسرے پلانز ہیں میں اس پر آتا ہوں تو پہلی بات میں نے آپ سرز کر دی کہ بلے کا نشانی واپس ملنا ہے اور ابھی جس طرح سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا اس میں بڑا بازے جسٹس اتر بن اللہ صاحب نے لکھ دیا اس پر نوٹ کیجئے گا اس بات پر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکا ہے کہ شامد تریشی ہوں یا عمران خان صاحب ان کو جیل میں رکھنا یہ فری انفر الیکشنز کے خلاف جائے گا فری انفر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے مسئلہ کسی ایک انڈیوجل کا نہیں عمران خان کا نہیں ہے اس کے ووٹرز کا ہے پارٹی کا ہے جن کے کرونوں ووٹرز ہیں تو لہٰذا اگر آپ نے فری انفر الیکشن کروانے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پارٹی کی کسی لیڈر کو آپ جیل میں رکھیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ کبھی کسی آمیر کو تو جیل میں نہیں رکھا گیا ایک دن بھی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ ذمہ رکھیں لیکن پھر بھی اس میں اہم رول آپ نظر آتا ہے پشاور ہائی کورٹ کا کیونکہ میں آپ سیرز کرتا ہوں کہ تیرہ جنوری تک کا ٹائم ہے الیکشن سیمبل کے لیے کہ بھی آپ کس نشان پر الیکشن لڑیں گے تو وہ تیرہ جنوری تک کا ٹائم ہے تیرہ جنوری تک کا تو اب تب تک ابھی زائرہ کے کچھ دن پڑے ہوئے ہیں اور اس میں پشاور ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے وہاں پر ہی جائیں گے وہاں سے ریلیف لے سکتے ہیں اب اصل گیم کیا کرنی تھی گیم یہ کرنی تھی کہ بلکل آخر تک الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنانے ہی نہیں تھا جس طرح پہلے آپ نے دیکھا ہے وہی جو جسٹس آمر فاروق صاحب اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوتا ہے کہ فیصلہ محفوظ کر رو تاکہ آگے آپ جائیں نہ سکیں اس پر اپیل نہ کر سکیں لیکن ہوا یہ ہے کہ بشاور ہائی کورٹ نے پابند کر دیا کہ آج 22 دسمبر تک آپ نے جو بھی یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ آپ نے سنانا ہے یہ آپ زندے رکھئے گا کہ ستر دن تک یہ معاملہ رہا ستر دن تک پہلے کہ جناب انٹرپارٹی الیکشن جو ہے اس کا آپ سیٹیپیٹ جاری کریں اور اس کے بعد انہوں نے جناب ان الیکشن کے بعد ان کو بتایا کہ جناب آپ کہ تو ہم الیکشن آپ دوبارہ کرائیں اور یہ جو سارا آپ نے جو بھی فائل کیا ہم نہیں مانتے ہیں اور وہ سارا کچھ پہلے بھی یہ ہی ہوا کہ ان کو اس وقت خیال نہیں آیا اور اس وقت یہ سارا معاملہ ٹکاتے رہے اب بھی یہ کرنا تھا کہ آخر تک لے کر جانا تھا لیکن پشاور ہائی کورٹ نے جب کہہ دیا جی بائیس دسمبر تو بائیس دسمبر کو ان کو فیصلہ سنانا پڑا اب ظاہرہ کے خلاف سنانا تھا تو اس کے بعد اب ٹائم مل جائے گا اور شاید پشاور ہائی کورٹ وہ جائیں گے تو یہ تو ایک چیز ہے پہلے تو میں نے آپ سرز کر دیا کہ یہی سے ریلیف کی امید ہے اور مین بات وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلے کا نشان ہی ہوگا طریقے انصاف کے پاس اب یہ کس لیے کیا جا رہا تھا اس لیے کہ ایک تو ووٹر کرنے کے انفیوز کریں اور ان کو ڈی مورلائز کریں جتنے بھی اب تک نامات ہوئے الیکشن کمیشن اس میں ناکام رہا جو ان کو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ جی اس کو کسی صورت الیکشن لڑنے دینا ان کو مایوز کریں آپ سارے اقدامات اٹھائیں سب میں الیکشن کمیشن ناکام رہا اب یہ آخری ہر بات تھا آخری مین ہر بات تھا اب اس میں بھی ناکام ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ دور نہیں رہا اب سوشل میڈیا کا دور ہے خود طریقہ انصاف کے کام شخصیت میں بتایا کہ ہم نے تو صرف میسج کرنا ہے اپنے اپنے لوگ قیمے کہ یہ بندہ ہے اور اس نشان پر لڑ رہا ہے وہی لوگ اسی کو ووڈ ڈالیں گے لوگ اور زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں یہ وہ نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو پہلی مایوس کر دیتے تھے اور جناب اس پارٹی کے لوگ نکلے نہ مایوس ہو گئے ہیں یہ ہو گیا اب لوگ زیادہ ردے مل دے رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا مشہوری زیادہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر لوگ زیادہ ردے مل دے رہے ہیں نوجوان ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا اچھا یہ نہیں تو یہ نشان اس پر کریں گے ایک اور حل میں آپ سے ارس کر دوں کہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی اور پارٹی سے یہ ماضی میں ہو چکا ہے ایک سو پچھتر ریجسٹر پارٹیاں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تحریکن سا معایدہ کر کے اس پر الیکشن لڑ سکتی ہے اور سب طرف پھیل جائے گا کہ یہ اچھا بلے کی جگہ یہ نشان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہو چکا ہے پہلے ان کا تلوار نشان ہوتا تھا پھر اسی طرح وہ تیر پر لڑنا شروع کر دیا وہ ہو گیا نولک کا بھی پہلے نشان کچھ اور تھا بعد میں کچھ اور ہوا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ تب بھی نہیں رہے گا لیکن اگین میں آپ بتا رہا ہوں کہ نشان بلے کا ہی مل جائے گا اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے لندن پلان کا یہ آخری مین بار تھا کیونکہ لڑن صاحب کہتے ہیں مجھے راستہ چاہیے اس طرح تم الیکشن نہیں لڑ سکتے اس میں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اس لیے جناب کے اچھا آزاد حصیت میں لوگ آگے آسکیں اور وہ الیکشن لڑے ان کو پتا ہے آزاد اسی مجموع لڑیں گے جی جائیں گے ساتھ یہ بھی کہ اگر پارٹی پر الیکشن نہیں لڑیں گے کسی سمبل پر الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جو ریزرڈ سیٹس ہیں خواتین کی اور دیگر اقلیت اور اس طرح سے تو وہ ستر کے قریب ہیں وہ سیٹیں تحریک انصاف یا جو بھی جماعت اس طرح سے ہوگی وہ نہیں لی سکے گی آپ دیکھیں سارا کچھ جو رہا ہے اب تک کسی اور جماعت کے لوگوں گرفتار کیا گیا اور لاپتہ کیا ہو ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں صرف اس کو قابل کرو اور سارے دمل دے رہے ہیں جن ٹھیک ہے بہترین الیکشن کمشن کمال کر دیا یہ تو ہم چاہتے تھے کبھی ایسے ہوا ہے اسی سے آپ انداز لے گے یہ فرق کتنا ہے تو ان میں سے کوئی بھی ہر باک آمیاب ہوتا نظر نہیں آرہا میں نے بتا دیا کسی اور پارٹے کے ساتھ بھی جایا جا سکتا ہے اور اس کے نشان پر بھی طریقہ انصاف کہیں گی اور وہ لوگ سامنے آ جائیں گے معالدہ ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا وہاں پر جو آرگومنٹس ہوئے کوئی ایک چیز بھی یہ نہیں بتا سکے حتیٰ کہ جو بریسٹرلی زفر ہیں انہوں نے بھی جس طرح بتایا کہ آپ جو اترازات پڑھا رہے ہیں چالیس سوال نامہ ہیں یہ جیب و غریب ہیں دستخط یہاں نہیں دستخط وہاں کیوں ہوئے یہ کیونی یوہ بلا مقابلہ کیسے ہو گئے نون لے کے دیکھئے وہاں بھی بلا مقابلہ ہیں پیپلز پارٹی کا دیکھیں جی ایو آئے میں دیکھیں بلا مقابلہ ہوتے ہیں تو باقی پارٹیز ایک سو پچھتر کے ایک سو پچھتر کا کسی کا کوئی اتراز نہیں صرف اور سفر یہ دیکھئے طریقہ انصاف کے ساتھ یہ سب کو نظر آ رہا ہے اور اسے لوگ رد عمل دے رہے ہیں اور عوامی رد عمل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو یہ پلان چونکہ پہلے سے بنا ہوا تھا طریقہ انصاف کو اس کا پتا تھا تو انہوں نے اس کا متبادل پلان پہلے سے ہی تیار کیا ہوا ہے اے بی سی میں آپ سرز کر رہا ہوں پہلے تھے یہ کیولے کا نشانی مل جائے گا عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ کسی اور جماعت کے ساتھ کے معاہدہ کر کے الیکشنز میں جا سکتے ہیں اور وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا آج کل انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور ہے آئی ٹی کا تو پہلے بھی بڑا لوگوں کو سمجھا دیا جاتا تھا فوری طور پر اب تو اور زیادہ آسان ہے اور تیسرا ہے کہ آزاد ایسیت میں بھی اگر لڑیں گے تو پھر یہ جو سمجھا جا رہا ہے جی بلکل ان کو کمزور کر دیں گے ایسا کچھ کر دیں گے وہ بھی نہیں ہوگا پھر بھی بڑی تازاد دونوں نے جیتنا ہے لیکن اس تک نحبت نہیں آگی ہمارے ذرا یہی کنفرم کر رہے ہیں کہ دوبارہ تحریک انصاف کو بلے کر نشان ہی مل جائے گا تو باقی یہ صرف یہ ہے کہ مزید الیکشن کمیشن کی رسوائی ہے بیزتی ہے اور مزید ایکسپوز ہونا ہے پاکستان کی تاریخ کا متنازہ ترین الیکشن کمیشن ہے آپ کو تاریخ میں اس طرح کے فیصلی نہیں ملیں گے کبھی پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اس طرح انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہی کل ادم ترار دیا ہوں اور یہ سب کچھ کسی پارٹی کے ساتھ کیا ہو یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جس نے آپ نے سائفر کیس کا بنتے دیکھا اور ابھی دیکھ لی جگہ چند دنوں میں ہی آپ کے پاس یہ سارے معاملات آ جائیں گے اور پھر کہیں کہا جائے گا یہ تو ایک نئی مسئبت بن گی ہمارے لئے ایک نیا مسئلہ کڑا ہو گیا ہے یہ تو واپس میں لیبل لے کے نشان تو پھر اب ہم کیا کریں اب کوئی نیا پلان بنائیں کوئی نئے بند کمروں میں فیصلے کریں کیونکہ ابھی تک جتنے فیصلے ہوتے چلے گئے ہیں عوام نے ان کو ناکام ہی بنایا ہے اور تحریک انصاف کی جتنے حربیں ہوئے ہیں جتنا بھی الیکشن کمیشن نے کر دیا کوئی ایک آپ مجھے بتائیے کہ اس کی وجہ سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم ہوا ہو ووٹ بینک بڑا ہے اور اصل چیز وہ ہے اصل بات ہے عوام ووٹرز وہ کس کو ووٹ کرتے ہیں یہ جناب سمبل وغیرہ یہ حربیں ہو سکتے ہیں اور یہ آخری بڑا وار ہے جو آپ دیکھ لیجئے گا یہ بھی فارغ ہو جانا ہے اللہ حافظ